ملسا غالب سے کون واقف نہیں میں میں باتاتا ہوں ملسا غالب حضور بارسی کسی چیز سے بھی واقف نہیں ہے اشید اس کے کہ مولانا آزاد نشکت منورسکی کے طالب ایلو ہے اشید اشید کروانی کروانی اشید شہرک کے دلی سے کلکتے تک کا سفر ان سے کہیں پہلے تیہ کر لیا تھا جہاں تک شکل و صورت کا سوال ہے تو ایک آسان سی پہچان بتائے دیتا ہوں ہم میں سے آپ نے جس کو بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا وہی ملسا غالب ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان پہچان یہ کہ موجودہ کلکتے میں صاف کلوں والا اس سے بیٹھ شائر ہے مرزا اسم اللہ اسم اللہ خالد جی مرزا تاڑی سے بینیازی کی وجہ تاکہ شائر اور سکے میں تمیز کی جانتے ہیں تاکہ شائر اور سکے میں تمیز کیسے ہوگی ارادہ رکھتا ہوں اب سر کے پالوں بینیاز ہو جاؤں گا بینیازی بینیازی صحیح صاحبوں میرا خیال ہے کہ اب مرزا کو کلام پڑھنے کی زہمت دی جائے مناسب ہے کہ پہلے مرزا اپنا تعرف کروائے رسمان ہی سہی آپ کبھی وہی عالم ہے جو ان صاحبزادے کا تقلقہ لے لیا سامی پوچھتے ہیں وہ کلالتان ہے کوئی بتلاہوں کے ہاتھ بتلاہیں اس کی چندہ ضرورت نہ تھی ہے کلکتے میں خبر گرم ہے کہ مرزا اپنا تخلص لباس کی طرح بدانتے ہیں مہتان ہے تو وہ صاحب فرما دیجئے نام اصداللہ خام تخلص غالب ارفیت مرزا نوشا ہمیں ہستی کا اصد کس سے ہو جس مرگی علاج شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے سہر ہوتے تک یہ شیئر کس کا ہے کیونکہ بہت اچھا ہے اس لیے بلا شبہ میرا ہے جانی کے دو دو تخلص مجھر والا اتنا عرض کروں کہ غالب میں چار حروف ہیں اس لیے یہ باز مصروں میں سما نہیں سکتا سوپنے نام کا مخفف اصد اکسرہ قدور تخلص استعمال کر لیتا ہوں اس میں تین حروف ہیں صاحب فرما یہ دقیقت تو مرہوم انشاءاللہ خواہ انشاء کو بھی بے شاقی ہوگی اس کا یہ تو ہرگز نہ مطلب ہوا کہ وہ اپنا تخلص بدل کر نشہ رکھ لیتے میں آپ کی بلیت پہ ہزار جان سے سکتے بس اتنا اور عرض کروں کہ کہ زمانہ ہوا تخلص اصد کے استعمال تک کر چکا ہوں اس کی کوئی ناکول وجہ ایک عدد شائر میر امانی اصد لوگ ان کے اشاعر مجھ سے منصوب کر دیتے ہیں اگر ان کے اشاعر اچھے ہوتے ہیں تو کیا حق کوئی حق نہیں ہے البتہ حق یہ ہے کہ لوگ میرے اشاعر ان سے منصوب کر دیتے ہیں دیکھیں ساتھ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آتا کہ لوگ میرے اشاعر اپنے کہ کر پڑتے ہیں مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ لوگ اپنے اشاعر میرے کہ کر پڑتے ہیں مسلک اصد اس جفا پر دوتوں سے وزا کی میرے شیر شکرہ باشر رحمت خدا کی تو یہ آپ کا نہیں وزا سراد صاحب کیا میں آپ کو خدا نخواستہ جنگلی نظر آتا ہوں کہ میرے شیروں میں شیر بھالو اور باندروں کا گزار ہوگا تو کچھ اپنا ہی نائر صور طرح بتا پارسی اور ریستہ دونوں کی ہی طرحوں کا اعلان ایک ہفتہ قبل ہو چکا ہے مجھے اقرار ہے لیکن پچھلے ہفتے پینشن کی بادیابی کے سلسلے میں اس قدر مسلوک فرہا کہ ریختہ اور فارسی دونوں طرحوں خاص توجہوں نہ دے سکا اگر ابھی طرح حنایت ہو جائے تو فیلمدی دو چار اشاعر کہنے گا دو یار اب بیدی ہے کہ دو ڈھائی سو اشاعر بیٹھے بیٹھائے کہنے گے دو ڈھائی سو نہ سہیں لیکن دو ڈھائی اشاعر ہمارے وقت بیٹھے بیٹھے بیٹھائے کہہ سکتا ہوں اللہ طرح حنایت یہ تند تند صاحبو آج کے مشاعری کی طرح میری جیب میں چلیئے اچھا ہوا جل کچھ ہوگی بہر میں ہوگی جی ایک لبسی بہت دلی حدیتن بچھنایا تھو واقعہ سخت ہے اور جان عزیز کس تو پڑھئے کہ لوگ کہتے ہیں سبر کیجئے ہزار ہے تو صاحب کے کفے دست پہ یہ چکلی گلی ہے تو صاحب کے کفے دست پہ یہ چکلی گلی بلکہ صاحب زادے کہنا چاہیے لیکن مصرہ بہر سے خارج ہو جائے گا از کرتا ہوں کہ میں جو صاحب کے کفے دست پہ یہ چکلی گلی زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے خامہ زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے زیب دیتا ہے اسے جس قدر خامہ انگوشت بدندہ کہ اسے کیا لکھیے خامہ انگوشت بدندہ کہ اسے کیا لکھیے ناتقہ سر بگرے با کہ اسے کیا کہیے ناتقہ سر بگرے با کہ اسے کیا کہیے اور اختر سوکتے قیس نسبت دیجئے اختر سوکتے قیس نسبت دیجئے خال مشکین روخ دل کشئے لیلا عبیییے خال مشکین روخ دل کشئے لیلا عبیییے خال مشکین روخ دل کشئے لیلا عبییے سومہ میں سے خیرائی در مہر نماس سومہ میں سے خیرائی در مہر نماس میکا دیمی سے خشت خمی سہبا کےیئے میکا دیمی سے خشت خمی سہبا کےیئے اخترے سوختے قیس سے نسبت دیجئے خالے مشکیرے رخے دلکشے ایران کریئے بندہ پرور کے کفے دست کو بندہ پرور کے کفے دست کو دل کیجئے فرص بندہ پرور کے کفے دست کو دل کیجئے فرص اور اس چکنی سپاریک سویدہ گریہ 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 وہاں مرزا وہاں دیارے ہند میں آپ کی ہم اصر تو بھوک ہم سر ایک بھی نہیں جی جی کیا ہی مبارک مجھے ہوگی جو آپ کے کلکتہ آنے کا باعث ہوئی میرے چاچا کا گھوڑے پسے گل جانا تھا لیزا گھانٹی دیکھئے میں بھول گیا وہ زیادہ اوچھی جگہ سنگی رہے تھے خدا نہ کرے یہ جملہ آپ نے بائیس برس کی تاخیر سے کہا ہے کوئی مقام مرزی ہے کوئی نہیں لیکن ارسکر کسابی جو میں صرف پانچ برس تکھا کہ والد کا سایہ سر سے اوڑ گیا خدی جدن کڑیل جوان چاچا کی تحویل گیا اور وہ تھا سوال جناک روپے کی دو پرگنوں کا جاہیر تھا لیکن خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ایک روز جو ہاتھی پی سے گرا تو تب ہی اٹھنا سا ہے میں نو برس کی عمر میں چاچا کی سرپرستی سے بھی محلوم ہوا کمپنی بہادر نے جاگیر ضبط کر لی اور پسمندگان کے لیے اس کے عوض دس ہزار بھی میں سالانہ رکھتا جس کی دینداری نواب معروف بخش پٹھے نواب معروف بخش پٹھے